دوستو ٹی وی انڈسٹری میں بیتے کچھ سال جہاں کافی زیادہ دردناک رہی ہیں تو وہیں سال کے انت میں جا کر ستاروں کے زندگی میں خوشیوں نے دستک دی ہے تب ہی تو جہاں ٹی وی انڈسٹری کی دمدار ابینیتری انکیتہ لکھنڈے اور شردہ آریا نے شادی کے بندھن میں بند اپنی نئی زندگی کی شروعات کی تو وہیں اسی سال ابینیتہ شہیر شیخ ریل لائف میں پتا بنے لیکن دوستو صرف یہ ستارے نہیں بلکہ ہماری ٹی وی انڈسٹری میں پانچ ابینیتریان بھی اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کو جینے والی ہیں سال دوہزار بائیس میں ماں بن کر جی ہاں ہماری ٹی وی انڈسٹری کی پانچ ابینیتریان ورطمان میں پریگنٹ ہیں اور آنے والے کچھ مہینوں میں اپنے پریوار میں ایک نئے صدسے کا سواگت کرنے والی ہیں اور اسی لئے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی پانچ ابینیتریوں سے روبرو کرانے والے ہیں جو کی دوہزار بائیس میں ماں بننے والی ہیں تو چلیے بینہ دیر کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور روبرو ہوتے ہیں انہی ابینیتریوں سے نمبر ون دیپیکہ ککڑ اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر شامل ہیں ابینیتری دیپیکہ ککڑ بتا دیں دیپیکہ ککڑ نے سال دوہزار اٹھارہ میں شوئے بیبراہیم سے شادی کر کے اپنا گھر بسایا تھا جن کی شادی کو تین سال ہو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے فینس بے سبری سے ان کے زندگی میں نئی خوشیوں کا انتظار کر رہے ہیں جہاں بیتے کچھ مہینوں پہلے دیپیکہ کے پریگنٹ ہونے کی خبریں بھی سامنے آئی تھی پر انہوں نے اس وقت خبروں کو جھوٹا قرار دیا تھا پر اب ایک بار پھر سے دیپیکہ کی تصویروں میں ان کے ٹمی کو دیکھ کر کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی سال دوہزار بائیس میں اپنے پہلے بچے کو جنب دینے والی ہیں نمبر ٹو دیویانکہ ترپاٹھی یہ ہے محبتیں میں اشی ماں کی بھومی کا نبھا کر درشکوں کے دلوں پر راج کرنے والی دیویانکہ ترپاٹھی بھی اس لسٹ میں شمار ہیں جی ہاں جہاں آن سکرین یہ کافی اچھی ماں کے روپ میں نظر آ چکی ہیں تو وہیں اب یہ ریل لائف میں بھی ماں بننے کو تیار ہیں متعد انہوں نے سال دوہزار سولہ میں ویویک دہیا سے شادی رچائی تھی جن کی شادی کو پانس سال ہو چکے ہیں اور اس لئے ان دونوں نے بھی اپنے پھریوار کو پڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ دونوں بھی سال دوہزار بائیس تک اپنے گھر میں ایک نئے صدسے کا سواگت کر لیں گے نمبر تھری دشا پرمار سال دوہزار بائیس میں ماں بننے والی ابھی نیتریوں میں ایک نام ابھی نیتری دشا پرمار کا بھی شامل ہے جی ہاں جولائی کے مہینے میں راہل ویدے کے ساتھ شادی رچانے والی دشا پرمار بھی ماں بننے والی ہیں آپ کو بتا دے دشا پرمار نے بیتے دنوں ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں وہ کافی ڈھیلی ڈھالی ڈریس پہن کر اپنی ٹمی کو چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ان کے پریگنٹ ہونے کی آشنگ کا لگا رہا ہے جس کی وجہ سے سال دوہزار بائیس میں یہ بھی ماں بننے والی ہیں نمبر فور بھارتی سنگھ دوہزار بائیس میں ماں بننے والی ابھی نیتریوں میں ایک نام شمار ہے ابھی نیتری کومیڈین بھارتی سنگھ کا آپ کو بتا دے بھارتی سنگھ نے بیتے دنوں خود ہی اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ پانچ مہینے کی پریگنٹ ہے اور اپریل میں ہرش اور وہ اپنے پہلے بچے کا سواگت کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کے پریبار والے بہت خوش ہیں اور ان کے زندگی کے آنے والے اس نئے موڑ اور پڑاؤ کو کافی زیادہ سپیشل بنانے میں لگے ہوئے ہیں نمبر فائیو کریتی کا سنگھر جیہاس لسٹ میں آخری نام شمار ہے ابھی نیتری کریتی کا سنگھر کا جو کہ سال دوہزار چودہ میں ہی نکیتن دھیر کے ساتھ شادی کے بندھن میں بند گئی تھی جہاں شادی کے سات سال بعد اب یہ دونوں اپنے پہلے بچے کا سواگت کرنے والی ہیں جیہاں بیتے مہینے کریتی کا نے خود اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے جانکاری دی تھی کہ وہ پریگنٹ ہے اور سال دوہزار بائیس میں جونئر دھیر آنے والا ہے جس کی وجہ سے اپنی فیوریٹ ایکٹرز کی اس نئی زندگی کی شروعات کے لیے ان کے فینس بھی کافی زیادہ خوش ہیں تو دوستو ان پانچوں ابھی نیتریوں میں سے آپ کس کی ماں بننے کی خبر سن کر سب سے زیادہ حیران اور ایکسائٹڈ ہوئے آپ ہم اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ٹی وی انڈسٹری سے جڑی ایسی ہی اور خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں